اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا I hope کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے موسم بہت زیادہ شدید قسم کا زبردست ہوا ہوا ہے یہ کچھ دنوں پہلے کا vlog ہے جب بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی اور تھوڑی دیر میں بہت شدید بارش شروع ہو گئی تھی اور اولے بھی پڑھنے لگ گئے تھے ہم لوگ جا رہے ہیں گفٹس بائے کرنے کے لیے لیکن اس سے پہلے آپ کو چیک کرواتے ہیں بارش اور اولے یہاں پر ہیسم کو پتا تھا کہ ماما ولوگ شوٹ کر رہی ہے تو ہیسم نے جو اینا چینل کے نام سے میچ کر دیا ہے کہہ رہا سیون اولیز وید ناز اچھا جی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم لوگ جا رہے ہیں گفٹس بائے کرنے کے لیے اور میرے بھائی ہیں بھابی ہیں ساتھ میں بتیجہ بتیجی ہیں اور میرے بچے ہیں اور ہم لوگ بارش کو خوب انجوائی کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا تھا کہ کہاں جانے ہیں کبھی ایمپوریم کبھی پیکجز اور بلاخر ہم لوگ ڈی ایچی کے ایک مارکٹ میں گئے تھے وہاں پر ٹائز کی کافی بڑی شاپ تھی جس کا نام تھا ٹائلینڈ تو وہاں سے ہمیں بہت اچھی اور ریزنیبل پرائیس کی اوپر اچھے ٹائز بھی مل گئے تھے کافی بڑی شاپ تھی اور ان کے پاس کافی زیادہ ویرائٹی تھی ٹائز کی اور جو اوپر کا پورشن تھا وہ انہوں نے سپورٹس کے لیے بنایا ہوا تھا تو ہائی سام نے اور میرے پتیجے نے اپنے لیے سپورٹس کی کچھ چیزیں لی لی تھی کرکٹ کا شوق ہے دونوں کو تو اس سے ریلیٹیڈ ہی ہارڈ بولز اور بینڈز اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے لی تھی اور ہم لوگ انہیں بچوں کے لیے ٹائز لینے تھے گفٹ کرنے کے لیے اور یہ گفٹس ہم لوگ اس لیے وائے کر رہے ہیں کیونکہ میری کازن آئی ہوئی ہے تو انہوں نے رکھا ہوا ہے اپنے ایک بیٹی کی برچ دے اور ایک بیٹی کا اکی کا تو ان کو ہم نے گفٹس دے لے میں نے سب سے پہلے یہ پسند کیا تھا یہ ڈرام ہے اس میں تین ٹائپ کے ڈرامز ہیں ساتھ میں سٹو لے بیٹنے کے لیے سٹکس ہیں جس سے اس کو بجانا ہے تو مجھے یہ پسند آیا تھا تو میں نے سب سے پہلے یہ بائے کیا تھا اس کے علاوہ ہرم نے اپنے لیے لیا ہے یہ رائٹنگ پیڈ اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ انہیں اچھے طریقے سے چیک کر لیں کیونکہ کچھ اس میں دیفیکٹڈ بھی تھے لے کر پھر بچوں نے دیکھ لیا تھا اچھے طریقے سے تسلی کر لی تھی پھر یہ ایک رینبو میں مل گیا تھا ان کو تو بس اس طرح ہی ایکسچینج ہو رہے تھے گفٹس کبھی کہہ رہے تھے ہم نے یہ لینا ہے کبھی کہہ رہے تھے وہ لے رہے تو جو ہم لوگ لے رہے تھے ٹائز بچوں کے لیے جن کے لیے گفٹ لینے تھے وہ تو ابھی رہی گئے ہمارے اپنے بچے اپنی شاپنگ کرنے لگ گئے اور حرم نے ایک ہی لیا ہے سیٹ یہ بھی کچھن سیٹ ہے کافی بڑا سیٹ ہے یہ اور حرم اب تک اس کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے آج کل تو اس کا ٹائم اچھا پاس بھی ہو جاتا ہے اور یہ اچھے چیز مل گئی تھی ہمیں پرائزز خود بھی میرے زہن میں نہیں ہیں ورنہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی لیکن یہ ریزینیویل پرائزز میں ہی تھے سب ایک میں نے لے لیا تھا ڈرام سیٹ اور ایک میں نے لیا تھا بڑا سارا ٹی سیٹ اس میں کافی سارے کپس اور وہ سوسر تھی اس کی اور ساتھ میں اس کی کیٹل تھی اور اس طرح کی چیزیں تھی اس میں اور ساتھ میں حرم کر لیا تھا یہ ایک رائٹنگ پیڈ اور لیا تھا اس کے لئے کچن سیٹ اور حیسم نے بھی اپنی پسند سے کچھ کرکٹ کی چیزیں لی تھی تو بس یہاں پر ہماری شاپنگ کمپلیٹ ہو گئی تھی اور میں نے ریپنگ بھی ساتھ ہی کروا لی تھی اور اس کے پر کارڈز جو تھے وہ بھی اسی وقت ہی لگا لیے تھے کیونکہ نیکسٹے ہم لوگ انہیں جانا تھا تو پھر وہ گھر جا کے پیکنگ کا مسئلہ اور تیاری کرنا پھر وہ بیچ میں رہ جاتا ہے اس لئے یہ کام بھی ہم ختم کر کے نکلے تھے پھر یہ نیکسٹے کا کلپ ہے اور ہم لوگ نکل چکے ہیں گھر سے فنکشنز پر جانے کے لئے یہاں پر آپ کو دکھا دیتے ہیں کچھ ڈیکوریشنز جس بوئی کی تھی برثڈے اس کے لئے تھیم رکھا گیا تھا سپائیڈر مین کا تو اس کے حساب سے یہ سب ڈیکوریشن کی گئی تھی میں آکے چل کے آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی دکھا دیتی ہوں ڈیکوریشن کی جب یہ رشیاں سے تھوڑا سا ختم ہوگا تو پھر میں دکھاؤں گی اور فرس ٹائم ایسا ہوا کہ کچھ شفرہ تفریق کے اندر دو فنکشنز تھے اس وجہ سے میں نے کھانے کی ویڈیو نہیں بنائی حالکہ کھانے کی ویڈیو میں لازمی بناتی ہوتی ہوں لیکن مجھے کسی سے کلپ بھی نہیں ملا ورنہ میں اس کے اندر ایڈ کر دیتی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اکیکہ کی ڈیکوریشن یہ مجھے بہت ہی پیارا تھیم لگا ہے ایک تو پرپل کلر کا اور ساتھ میں یہ جو گوڈ بنا ہوا یہ بہت پیارا لگ رہا تھا اور ساتھ ہی میں آپ کو سپائیڈر مین والی بھی اب دکھا دیتی ہوں ایزی ہو کر جب اینڈ پہ کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر تو اب آپ یہ ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا ہی جو اینہ سجایا ہوئے اور بلکل سپائیڈر مین کا وہ جو کلر ہوتے اس کے مطابق تھیم رکھا ہوئے تو بہت پیارا لگ رہا تھا یہ اور یہ اکیکے کا سیٹ اپ ہے تو اکیکہ کی سرمنی بھی ہوتی ہے یہاں پر ختم اور کیک دیکھیں کتنا خوبصورت ہے مجھے بہت زیادہ یہ پسند آیا تھا خاص طور پر اس کے پر بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے گوٹس بہت ہی پیارے لگ رہے تھے اور یہ ہے اکیکہ کے بہت ہی خوبصورت سے گوڈی بیگز بچوں کے لئے اس میں بہت ساری ایکسائٹنگ چیزیں تھیں اور اس کے لئے جو بردے کے لئے تھے گوڈی بیگز وہ بھی میں نے کلپ تو شوٹ کیا تھا لیکن مجھے پتہ نہیں وہ کہاں گیا ورنہ میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دیتی یہ والا بیگ ملا تھا حرم کو جو اس نے میرے پاس چکھایا تھا تو تب میں نے پھر اس کی ویڈیو بنائی تھی اور جو سپائیڈر مین والا تھا وہ میرے سے میس ہو گیا اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کر دیا کریں پھر ملتے انشاءاللہ آپ سے کچھ نئے ویڈاکس کے ساتھ تب تک کیلئے تیک کیا اور اللہ حافظ